اب ہم بات کریں گے ایریز یعنی میش راشی والوں کے لیے کہ وہ کون پڑوسی ہے جو دیرے دیرے آپ سے پیار کرنے لگے گا اور کرنے لگیں گے پڑوسی یا پڑوسن تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں بھئی جہاں تک آپ کا سوال ہے ایریز راشی والوں آپ ایک چنچل صبح کے وقتی ہو آپ اپنے کریز ہے کونفیڈنٹ ہو آپ اور آپ اپنے آس پاس کے جو ماحول ہے آس پاس کا جو پڑوس ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ایک اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کام دے دو آپ اس کو بلکل پورا کر کے ہی آپ دنگ لوگے اور آپ کی جو آپ کی جو ایک نیچر ہے لوگوں سے ان کے حال چال پوچھنے کا لوگوں کی کیر کرنے کا لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے تو آپ کے بڑا سمیں رہنے والے ایریز یعنی یہ میش راشی کے جو وقتی ہیں وہ کو بسیس طور پر آپ کو لائک ان آپ کو لب کرنے لگیں گے ٹورس راشی والے برشب راشی والے بھی آپ کو لائک ان لب کریں گے یہ جو ہے ٹورس راشی والے کے ساتھ میں آپ کا ریلیشنشپ کیرنگ ان نیچر کا ہوگا کہ آپ ان کی کیر کریں گے اور ان کو کھانا پسند ہے ان کو آرام پسند ہے ان کو موبیل پسند ہے ان کو چرچہ کرنا پسند ہے ان کو اچھے کپڑے پسند ہے گاڑیاں پسند ہیں کئی بار آپ ان کو کمپنی دو گئے آپ ان کے خلاف نہیں ہو ان کو سب سے بڑی ایک اچھی چیزی ہے اور اسی وجہ سے وہ آپ کو لائک ان لب کرنے لگیں گے اگلی جو راشی ہے وہ ہے جیمنا ہے میتھن راشی والوں کے ساتھ میں آپ کا ریلیشنشپ ایک بہت ہی لائٹ ریلیشنشپ رہے گا بہت ہی مطلب صرف دعا سلام مالا کرک راشی والوں کے ساتھ میں آپ کے بہت سارے ریفرنسز ہوں گے تو ان کے ساتھ میں کچھ جو ہے ماملہ کچھ بنتا نہیں ہے لیکن سنگھ راشی والے انٹینسلی آپ کو جو ہے چاہنے لگیں گے اور جو ہے وہ انکنڈیشنلی آپ کو ملہب انکنڈیشنلی آپ کو لائک کریں گے اور انکنڈیشنلی آپ کو چاہنے بھی لگیں گے یعنی یہ پریم کنڈے لگیں گے آپ سے کرنے آراشی والوں کے ساتھ میں آپ کا ریلیشنشپ کبھی ہوت کبھی کولڈ کبھی لڑائی کبھی جھگڑا کبھی سچھی بات چیت اس طرح سے رہے گا کبھی تڑائی ہو گئی تو پندرہ پندرہ دن بات نہیں ہو رہی پڑوسی سے اور اگر پھر ٹھیک ہو گئے تو پھر جو ہے تین چار مہینہ پھر ٹھیک ٹھیک چلا پھر لڑائی ہو گئی اس طرح کر رہے گا اسی طرح کا ریلیشنشپ تلہ راشی والوں کے ساتھ برہے گا تلہ راشی والے ویسے اس طور پر آپ کو پسند ہے نہیں کیونکہ ان کا جو بیپارک دماغ ہے یا جو بیپارک مائنڈ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں آتا اس سے آپ بہت زیادہ آپ افیکٹڈ بھی نہیں ہیں تو اس لئے جو ہاں ان کے ساتھ میں ریلیشنشپ بہت ہی ایک ہلکہ ریلیشنشپ رہنے کی امید ہے لیکن جو اسکورپیو ہے جو برشچک راشی والے ہیں وہ ویسے اس طور پر آپ کی طرف آکرشت ہوں گے آپ کے جو ہے ایک جو ہے کانفیڈنٹ اور کریجیس اور جو ہے کسی بھی چیز کو لیڈ کرنے والے نیچر کی ویسے وہ آپ کو اپنی لائف میں جگہ بھی دینے کے لئے تیار ہوں گے اور اگر یہ پڑوسی ہیں تو ویسے طور پر آپ کو لائک این لاؤ بھی کرنے لگیں گے اگلی راشی ہے دھنو راشی دھنو راشی والے جو ہے وہ آپ کے ایڈونچر کے ساتھ ہی ہیں آپ کے ساتھ کیب شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ اور باقی چیزیں شیئر کریں گے دھی میں دھی میں جو ہے آپ کو لائک این لاؤ بھی کرنے لگیں گے اور کیپریکون مکر راشی والے ایک پیشن سے بھرپور ہوں گے آپ کی طرف اور اگر پڑوس میں رہتے ہوں گے تو یہ ویسے طور پر آپ کے ایڈوکیٹ کا کام کریں گے یعنی کہ آپ کی بکلت کریں گے آپ کو ہر چیز جو سے بچا کے رکھیں گے اور دھی میں دھی میں آپ کو محسوس ہوگا ان کی طرف سے کہ ان کے ایموشنز کچھ کسی اور ہی طرف را سے چلتا رہے گا نیکس جو ہے ہمارے پاس میں مین راشی والے مین راشی والے اگر یہ پڑوس میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک difficult relationship آپ کا رہے گا تو آپ کے لئے یہ والے بھاو بنتے ہیں سب ہی راشیوں کے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل دلو سبسکرائب کر لیں Thank you Thank you very much for watching and God bless you